آج عاصف علی زرداری صدر منتخب ہو گئے ہیں تو بطور پاکستان تحریک انصاف کے سینئے اڈانوما مبارک بات دیں گے ان کو بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک على سیدنا محمد وعالی محمد دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک جمہوری عمل آج پورا ہوا لیکن اچھا ہوتا کہ اگر اس جمہوری عمل کی بنیاد فارم فورٹی سیون نہیں فارم فورٹی فائیو ہوتا اللہ حسوس کی بات ہے حضرداری صاحب فورٹی فائیو کی ووٹوں سے بنتے تو پھر دل سے ان کو مبارک بات دیتے لیکن جو آدھی اسے زیادہ اسمیلی بلٹھائی گئی ہے تو فورٹی سیون کی پیداوار ہے اور فورٹی سیون کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب وہ ووٹ دیا وہ رات کو جیت گئے صبح ہارنے والوں کو نئے کاغذ بنا کے نئے ریزلٹ بنا کے دے دیئے گئے تو پاکستان کی تاریخ کا صدر کا جو الیکشن ہی ہوا ہے شاید سخت سے زیادہ متنازع ترین الیکشن ہے اور یہ کہوں گا کہ جمہوری عمل کو اگر آپ نے اس سے ملک کو چلانا ہے تو سخت سے پہلے آپ نے جو منڈیٹ پر ڈاکہ پڑا ہے اس کا کوئی نکل حل نکالنا ہوگا ورنہ یہ جمہوریت کی گاڑی اس طرح سے آگے چلنے والی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ متنازع الیکشن ہے صدر کا لیکن آپ ہی کے امیدوار محمود خان اچکزہی وہ کہہ رہے ہیں تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے ایسا شفاف صدر کا انتخاب ہوا ہے جس میں نہ کوئی ووٹر خریدا گیا نہ بیچا گیا دیکھیں اچکزہی صاحب نے جس تناظر میں بات کی ہے وہ تو ان ووٹوں کی بات ہوئی ہے جنہیں نے آج ووٹ ڈالا ہے لیکن جن ایم پی اے ایم این اے صاحبان نے ووٹ ڈالا ہے کیا وہ خود جیتے ہیں شہباز شریف صاحب نے آج ووٹ ڈالا ہوگا میاں صاحب نے بھی ڈالا ہوگا مریم بی بی نے بھی ڈالا ہوگا ووٹ اور بھی ان کے ایم اے ایز ایم پی اے صاحبان نے کیا وہ خود الیکشن جیتے ہیں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے اور یہی تو ہمارا ایک مشترکہ ایک نکتہ ہے جس پہ اچکزہی صاحب کو ہم نے سپورٹ کیا ہے ورنہ ان کے اور ہمارے بیچ میں تو بہت سے نظریاتی اختلافات تھے اور اب بھی ہیں لیکن ایک نکتے پہ ہم نے سپورٹ کیا کہ منڈیٹ چوری کا ان کا بھی مطالبہ تھا اور عمران خان صاحب کا ان کی خواہش تھی کہ ایک سٹرونگ میسج جائے پاکستان سے پنجاب سے بلوچستان کو کہ ایک سب سے بڑی جماعت نے ایک بہت ہی محروم صوبے کو ایک صدر کا کینڈیٹ دیا ہے سپورٹ کیا ہے اور آج یہ بھی آپ دیکھنی جیے چلے یہ تو آپ مانتے ہیں کہ آج کا جو پروسس تھا وہ شفاف تھا بلوچستان سے ان کو ووٹ نہیں پڑا لیکن ہم نے اپنا ووٹ پورا دیا مجھے یہ بھی بتائیے علی صاحب تحریک انصاف چاہتی تو آپ نہیں سمجھتے کہ وزارت عظمہ بھی آپ کے پاس ہوتی آج پاکستان پیپلز پارٹی اپنا صدر بنا رہی ہوتی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نقشہ ہی بالکل مختلف ہوتا زد کی سیاست سے باقاعدہ نقصان اٹھایا آپ لوگوں نے اور مزید نقصان ہو رہا ہے میں اس کو اصولوں کی سیاست کہوں گا کیونکہ کرپشن کے خلاف جنگ زرداری صاحب کے سنگ یہ نعرہ کو زیادہ جنگ اور دوسری بات یہ ہے کہ نظریہ قربان کر کے اگر آپ حکومت لیتے ہیں تو حکومت تو آنی جانی چیز ہے آ جائے کل نہیں پھر آ جائے گی نظریہ ایک بار چلا جائے کر نہیں آتا تو ہم نے اپنا نظریہ بچایا ہے طریق انصاف حکومت میں آئے گی اپنی طاقت پر آئے گی انشاءاللہ اور ابھی بھی اگر اس فارم فورٹی فائل کا فیصلہ ہوتا ہے تو دو تحیل سے تو زیادہ ہماری اکسریت ابھی موجود ہے سیئی اچھا گزشتہ روز شیئر افضل مروت صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ رابطہ ہوا ہے لیکن ان کی شرائط تحریک انصاف کی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتی ہے وہ شرائط کیا رکھے گئے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے نا کور کمیٹی میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو میں اس کے بارے میں لا علم ہوں یہ شیئر افضل مروت صاحب نے ذاتی طور پر بیانات دی ہیں ہو سکتا ہے امکو کی انفرمیشن ہو میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی انفرمیشن اس بارے میں نہیں ہے اچھا علی بھائی یہ بتا سکتے ہیں کیا مائنس عمران خان کی تحریک انصاف کو ریلیو کی آفر وغیرہ ہوئی ہے دیکھیں کسی کی جرت ہے کہ وہ تحریک انصاف کو مائنس عمران خان کچھ بھی آفر کرے مائنس عمران خان کا مطلب یہ ہے کہ دھڑ ہو لیکن سر نہ ہو تو بغیر سر کے تو دھڑ کو پھر دفنائے آجاتا ہے چلتا پھرتا تو ہو نہیں سکتا تو خان صاحب کے بغیر تو تحریک انصاف زیرو بٹر زیرو تقصیم زیرو ہے بلکہ پاکستان کی سیاست ملکے سب سے بڑے لیڈر کو اگر آپ مائنس کریں گے اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ملک چلانے کے لیے جمہوریت کی گاری کو چلانے کے لیے پھر سیریس نہیں ہے صحیح اچھا اسطح قیسر صاحب نے عید کے بعد سڑکوں پر آنے کا اشارہ دیا ہے تو علی صاحب آپ سمجھتے ہیں اس صورتحال میں ایسا کوئی احتجاج کامیاب ہو پائے گا کارکنان مزید کیسز میں علج جائیں گے اس پر دیکھیں گے دیکھیں احتجاج تو آپ نے کرنا ہے اپنے حق کیلئے آپ نے نکلنا تو ہے اپنا رائٹ آپ نے استعمال ضرور کرنا ہے اب کیا وہ مناسب وقت ہوگا کہ کیا عید کے بعد ہم کریں اس کو تو اس پر پھر کون کمیوٹی اپ بیٹھنے لگتا ہے کہ عید کے بعد تھوڑا پھر لیٹ ہو جائے گا لیکن رمضان کے دوران آپ اس طرح سے نکل بھی نہیں سکتے لوگوں کی توجہ اپنی عبادات اور روزے کی اپنی ایک عزت اور تکریم اور ایک امتحان وہ خود امتحان نے زیادہ ڈال بھی نہیں سکتے تو اصد قیصر صاحب نے جو بات کی ہے جب کور کمیوٹی میں آئی گی تو اس پر دیکھتے ہیں کہ فائنل فیصلہ ڈیٹ کا کیا ہوتا ہے کہ کب کس طریقے سے احتجاج مزید کرنا ہے فی الحل تو یہ ہے کہ ہر فورم پر اپنا ہم کردار ادا کرنے قومی اسمبلی میں ہم نے کیا ہے اور امید ہے کہ سبائی اسمبلیاں بھی اس پر اپنا کردار ادا کریں گی برپور احتجاج کریں گی خاص کے پنجاب اسمبلی یہ تیہ ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اب یہ تیہ ہونا بات سے پہلے یا عید کے بعد یہ کہہ رہے ہیں آپ میں نے آپ کورس کیا کہ اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کور کمیٹی فاروڈنگ چیرمن جناب عمران خان صاحب کے مشورے سے وہ کرے گی اسمبلی میں احتجاج کرنا وہ ایک ایدھا چیز ہے ملک میں کسی دن نکل کے ایک دھلٹا دو گھلٹے آپ نے نکل کے احتجاج کیا لیکن اگر کوئی لانگ مارچ اور اس طرح کی بات ہے تو وہ پھر ظاہر ہے اس کے لئے پھر پر آپ نے اس پہ سوچ پیچار کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر دیکھیں گے کہ کور کمیٹی اس کے بارے میں اور یہ انڈر کنسیدریشن ہے کپ کرتی ہے کرتی بھی ہے یا نہیں لیکن ابھی تک کور کمیٹی میں لانگ مارچ کا صحیح ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا سر یہ بتائیے سابق تگرا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی حوالے سے قبریں آرہی ہیں وزیر داخلہ بنائے جانے کا ان کو امکان ہے سینٹی آنے کا امکان ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے بڑا جیب سا ہوگا کہ ایک نگران سیٹ اپ کا شخص اچانک حکومت میں آکے بیار جائے اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت پردہ گر تھا تو وہ بھی ہر جائے اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا ہے مل مل آکے ہوا ہے ویسے بھی صاحبی قوم کو پتا ہے فارم پینٹالیس والے کون ہے فارم سینٹالیس والے کون ہے لیکن اتنا بلیٹنٹ اگر کریں گے تو کوئی تھوڑا بہت اگر پردہ ہے تو وہ بھی چیلے سے ہٹ جائے گا اس نظام کے صحیح اچھا یہ مجھے بتائیے محمود خان اچکزہی صاحب نے ایک کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا ہے کی بات کی ہے حکومت یہ کمیٹی بنانے پر راضی ہو یا نہ ہو علی صاحب پاکستان تحریک انصاف اس پر راضی ہے کونسی کمیٹی کل محمود خان اچکزہی صاحب نے کہا ہے اسد قیسر صاحب ہوں اس میں رضا ربانی صاحب ہوں پارلمانی کمیٹی بنے اس میں کس چیز کے لیے الیکشن کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے تمام ترشیوز کے حوالے سے عمران خان کے رہائی کے حوالے سے دیکھیں کمیٹی ادھر بنتی ہے اچھی بات ہے لیکن اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی عادی سے زیادہ قیادت اس وقت فارم 47 پہ بیٹھی ہے تو ایسی کوئی کمیٹی اگر پارلمنٹ پہ بنتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں وہ اپنے خلاف فیصلہ سادی کریں گے تو مجھے کوئی یہ بات آگے ملڈیٹ چوری والے معاملے پہ تو کوئی آگے چلنے والی نہیں لگتی پارلمنٹ میں وہ تو عدالت سے کوئی فیصلہ ایک ریلیف ملے تو ملے باقی جو معاملات ہیں پارلمان کے ملک کی معیشت وغیرہ ہے کہ اس پہ کمیٹیاں اگر بنتی ہیں وہ ایک علیدہ چیز ہے لیکن وہ بھی اس وقت مجھے عمل پذیر ہوتی اس لیے نظر نہیں آرہی کہ جب تک یہ منڈیٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ فیصلہ تو ہو نا کہ جو لوگ بیٹھے ہیں کیا وہ ارجنل ووٹ لے کے آئی بھی ہیں یا نہیں اس سے آگے کسی اور چیز پہ بیٹھ کے بات کرنا وہ تو ایسی بزنس ایز یوزول ہے میں نہیں خیال کہ خان صاحب عمران خان صاحب یا طریق انصاف اس وقت بزنس ایز یوزول کے موڈ میں ہم لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں اس بات کا فیصلہ ہو کہ عوام نے جو ووٹ ڈالا وہ آخر گیا کے لئے صحیح یعنی اگر ایسی کوئی کمیٹی بنتی ہے تو آپ لوگوں کو منظور نہیں ہوگا کلر آپ کی بات سے یہ میسج مل رہا ہے شسر مجھے بتائیے چند روز میں سانے ہیں نو مئی کے ملزمان کو سزائے ملنے کے حوالے سے بات ہو رہا ہے یقین ہے آپ لوگوں کو بھی اس کا کوئی پریکٹیکل فائدہ ہوتا نظر نہیں آرہا صحیح نو مئی کے حوالے سے جو ملزمان کو سزائے ہونے کی بات ہو رہی ہے آپ کو بھی کنوے کر دیا گیا ہوگا فر شور لیکن نو مئی کا ایک پراپر انویسٹگیشن ہونی چاہیے تھی جو وقت پہ نہیں ہوئی بہت سا ٹائم اب گذر گیا ہے اور وہ وقت تھا کہ اس کی انویسٹگیشن ہو جاتی اب بھی اگر کوئی جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کی نیچے بنتا ہے تو وہ بلکل کریں انویسٹگیشن ہم تو چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو لیکن بہت چیزیں اس ملکے میں ہوئی ہیں صرف نو مئی تو نہیں ہیں سابق وزیرازم پہ فائرنگ ہوئی ان کی جان پہ حملہ ہوا اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا اور اب جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا سر جوڈیشل کمیشن کوئی نہیں بن رہا جو عدالتوں میں تحقیقات ہو رہی ہیں وہ فیصلہ کریں گی سزا جزا کا تو یہ آپ کو منظور ہوگا لیکن عدالتوں میں ہم اپنے کیسز فائٹ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اگر خلاف فیصلہ آئے گا ارے لوگ یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کا نظام ٹھیک کرنا ہے سسٹنگ کو آگے ٹھیک طریقے سے لے کے جانا ہے تو ایک واقعے کو یا ایک دن کو یا ایک ایشو کو نہیں اٹھا سکتے آپ نے سب چیزوں کو ان ٹوٹیلیٹی دیکھنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کے سابقے مزیراعظم پر دو سو سے زیادہ پرچے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس از یو جیل نارمل روٹین میں معاملات چلے کیا سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں دو تہائی اکثریت قوم کی عمران خان کے پیچھے کری ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ملک آگے جائے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں ظلم ہوگا ایک جماعت کس طرح سے ٹارگٹ کرنا جتاں ٹارگٹ کرنا جو فیصلہ عدالتوں سے آتا ہے وہ آپ لوگ کو منظور ہوگا سیاسی اسیران کو باہر نکالا جائے دیکھیں عدالتوں سے جو فیصلہ آتا ہے منظور ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے عدالت کا فیصلہ تو امپلیمنٹ ہوتا ہے اگر عدالت سے ہمارے خلاف کی فیصلہ آتا ہے اس پہ ہم اپیل کریں گے کیونکہ ہمارے خلاف کیسے ہیں وہ غلط دیں تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے امران خان صاحب نے ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے سر آریف علوی صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں صدارت کے منصب سے سبق دوش ہو گئے ہیں کیا پارٹی کی سیریل لیڈرشپ ملے کہ ان کو پارٹی میں افعال ہوں گے اور ان کے اہد سدارت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے صدر ہیں ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے اور میں نے تو ان کو زندگی میں دو بارہ ووٹ دیا ہے سدارت کا بھی ووٹ دیا اور اس سے بہت سال پہلے ایک دھائی پہلے ان کو میں نے جنرل سیکرٹی کا بھی ووٹ دیا تھا جب میں مردان کا صدر تھا اب چونکہ وہ حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں اپنے عوضے سے سبق دوش ہوئے ہیں یہ لفظ مناسب ہے میرے خیال میں وہ تھوڑے دن کچھ ریلیکس ہونا چاہیں گے باقی یہ ان کی جماعت ہے تو خان صاحب ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں ہمارے لئے قابل اعترام ہے سابق صدر ہیں ان کا ایک کردار رہا ہے تحریک انصاف میں 1997 کے عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں بھئی سے صدر ان کا کردار کیسا تھا اس میں اچھی بھی چیزیں ہیں کچھ چیزیں پہ سوالات بھی اٹھے ماضی میں لیکن میں خان میں یہ اب مناسب وقت نہیں ہے کہ اب چونکہ وہ سبق دوش ہو گئے ہیں ہم پہ کوئی غیر مناسب ہم تنقید کریں وقت اس کا فیصلہ کرے گا کہ کس کا کیا رول ہے بہرحال وہ ایک پولٹیکل ورکر ہیں اور پاکستان کے میرے خان میں چند ان صدور میں سے ہیں جو باقاعدہ ایم اے بنے حلقہ جیت کے آئے پولٹیکل ورکر کے طور پر صدر ہاؤس میں گئے اور عمران خان صاحب کے کارکن تھے جب وہ ایم اے بنے تھے میری دعائیں کے ساتھ ہیں انہوں نے صدر کا عوضہ نبھایا پانچ سالے پانچ سال اس میں بہت ہنگامہ خیز وقت آیا ان کے لیڈر جو ہے گرکتار ہوئے ہم سب گرکتار ہوئے میں چاہوں گا کہ کچھ چیزیں وقت اس کا فیصلہ کریں کہ کس نے کیا کردار ادا کیا بیرحال ایک سیاسی آدمی ہے سیاسی آدمی تھے سیاسی کارکن تھے ان کا ایک دور گزرا ہے میری دعائیں ان کے ساتھ صحیح علی حمید نگڈاپور صاحب نے پرویز خٹک اور محمود خان کی حکومتوں پر تنقید کی ہے دس سال ایک ہزار عرب قرضوں میں اضافہ کوئی نیا عوامی مفاد کا پروجیکٹ نہ لگانا یہ الزامات انہوں نے لگائے ہیں تو علی صاحب وہ تو خود ہی پی ٹی آئی کے خلاف چارٹ شیٹ لے کر کھڑے نہیں ہو گئے دیکھیں عمران خان صاحب کی پرویجن پر طریق انصاف نے یہاں دو اینکشن جیتے ہیں اور ہم نے یہاں ترقیاتی کام سارا کچھ ہوا ہے اگر عمران خان صاحب اور طریق انصاف کا ساتھ جب نہ رہا تو وہی محترم پرویجن سخٹک صاحب تھے اور وہی محترم محمود خان صاحب تھے تو اپنا یونین کاؤنسل تک وہ لوگ ہار گئے لیکن یہ جو بات علی حمید نگڈاپور صاحب کر رہے ہیں یا ان کے دورے حکومت کا کر رہے ہیں جس وقت پاکستان طریق انصاف کا حصہ تھے پی ٹی آئی کی حکومت تھی میں اس کرتا ہوں میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنی اپنی جس کی بھی کوئی جماعت ہے تو اپنی جماعت سے وہ لائل رہے ہیں ہاں اگر اس نے چھوڑنا ہے تو پھر عوضہ چھوڑ کے کسی اور جماعت میں شمولیہ کر کے پھر ایک پلیٹ فارم پر اترے میں سمجھتا ہوں دونوں کو تحریک انصاف نے بڑی عزت دی تھی اور عوام نے ان کو بتا دیا کہ آپ کو عزت ہم نے کسی آدمی کی وجہ سے دی تھی اب ان پہ کوئی ایک ان کی جو طرزی حکومت ہے اس پہ گنڈا پول صاحب نے رائے کا اظہار کیا ہے لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا علی صاحب پچھلے دس سالوں میں کے پی کے میں سر کوئی کام ہوا یا نہیں ہوا سوائے قرضہ چڑھانے کے سر یہ بات آپ کے وزیرعالہ کہہ رہے ہیں اور وہ دس سال بھی پی ٹی آئی کے دس سال تھے اور اگر وہ ناکامی ہے تو ابسلی وہ بھی عمران خان کی ناکامی ہے پھر خان صاحب کی لیڈرشپ میں خان صاحب کی لیڈرشپ میں بڑے کام ہوئے خیبر پختون خواہ میں ایڈوکیشن میں کام ہوئے ہیلتھ میں کام ہوئے پولیس ریفارمز ہوئیں سارا عمران خان صاحب کا ویژن تھا اور وہ خود اس کو دیکھتے تھے جب اپوزیشن کا زمانہ تھا تھیرہ سے اٹھارہ میں اور یہ بات علی امین صاحب کو نہیں معلوم برطور وزیراعظم پھر ان کے نیچے سارا ملک آ گیا گنڈاپور صاحب نے بات کس تناظر میں کی ہے وہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں تو جو دیکھا ہے میرے خیال میں عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ جو میلڈیٹ ہے خیبر پختون خواہ کا اس سے انصاف کیا جائے جب وہ وزیراعظم بنے پھر ان کے نیچے سارا ملک تھا تو پورے ملک کو توجہ دیتے تھے شاید اس وقت خیبر پختون خواہ کی طرف عمران خان صاحب زیرے اس طرح توجہ نہیں دے پارے تھے جو تیرہ سے اٹھارہ میں دیا اور آپ نے دیکھا کہ تیرہ سے اٹھارہ کے بیچ میں زیادہ ادھر پرکوام ہوا تھا کیونکہ خان صاحب خود اس کو ڈے ٹو ڈے مونٹر کرتے تھے بطور وزیراعظم نے پنجاب کو بھی دیکھتا تھا تو پرسر یہ جو موجودہ وزیراعظم ہیں پھر ان کو کنوے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے حلیب محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ پرگرام میں آپ ساتھ گفتگو کریں